اسلام علیکم نظری پروگرام آج پاکستان کے ساتھ شباہ شریف جو ہمارے وزیری آزر میں ان کے اوپر تشدد کا ایک واقعہ ہے جس کی آج کل آپ نے بھی اواز سنی ہوگی اس پر بھی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس نے حقیقت کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شباہ شریف صاحب جو ہے ان کے مطلق کے یہ خبریں بقیدہ طور پر ہم نے بھی آپ کو بتائی تھی اور آپ کے بھی علم میں ہے کہ یہ ڈگی میں بیٹھ کے چیف آف آرمی سٹاف سے ملنے دیئے تھے اور چیف آف آرمی سٹاف سے جب یہ ملے اور کیا موائدے ہوئے اس کے ریزلٹ آپ نے بعد میں دیکھے جو نکلنے شروع ہوئے کہ انہوں نے اپنے مقدمات ختم کروائے اور چیف آف آرمی سٹاف خموشی کے ساتھ جو یہ کہتے رہے وہ کرتا رہا اور پھر ہوا یہ اب کہ جب آپ اپنی عزت کا خیال نہیں لگتے جب آپ چھپ چھپ کے ملتے ہیں اور چھپ کے وہ لوگ ملتی ہیں جو چور ہوتے ہیں اگر میرے سے صحیح بات پوچھے تھے اس طرح جس طرح ڈگھی میں جا گی یہ ملاقات ہوئی ہے اور جن کے پلے اپنے تو کچھ نہیں ہوتا چمچ گیری اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ چمچے کرچے کا کام وہ جو اس طرح انہوں نے بتایا کہ عسکری کی عادت سے یہ ملنے گے تو وہ پھر ان کو استعمال کرنے کے لیے ایک چمچ رکھا ہوتا ہے جب چل چاہتا ہے وہ چمچ کو تبدیل کار لیتے ہیں اور اب جو بات ہے کہ جی اس صاحب آدھر جو ہمارے وزیراعظم ہے مجودہ ان کو تھپڑ پڑے ہیں کوئی کہہ رہا دو تھپڑ پڑے ہیں کوئی کہہ رہا نو تھپڑ پڑے ہیں کوئی کہہ رہا آٹھ تھپڑ پڑے ہیں اب جہاں دو پڑ جائیں وہاں آٹھ پڑ جائیں یا نو پڑ جائیں میرا خیال کوئی فرق نہیں پڑتا مگر پڑے تو ضرور ہے یہ تو ہم نے بھی پتا کیا اس کی وجہ آپ میں بتاتا ہوں کہ کیوں تھپڑ پڑے ہیں کافی دن سے یہ ڈراما چل رہا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ کون ہوگا اس پر عوام بھی پریشان تھی اور عوام یہ انتظار کر رہی تھی کہ جناب کب یہ اعلان ہوتا ہے کہ نئے چیف آف آرمی سٹاف کون ہوں گے کیونکہ جو پرانے ہیں ان کی خدمات جو آپ نے دیکھی وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اس کے چرچی ہیں خود بھی فوج کے جو ترجمان تھے انہوں نے بتایا تھا کہ غدار کہا جا رہا ہے تو ظاہر ہے ان تک بھی یہ بات پہنچوی ہوگی اور پھر یہ سب کچھ اتنا ہوا کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں مجہودہ بائیوہ صاحب ان کے مطلق مختلف لوگوں نے اپنی رائے کا ظاہر بھی کیا کہ ان پر پہلے بھی کوئی الزامات تھے ان پر یہ تھا ان پر وہ تھا اور یہ اتنا مسئلہ بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ کہ ابھی وہ پینچن پینیں گے جب جائیں گے تو اللہ بہتر جانتا پھر عوام کی آئین کے ساتھ سلوک کرتی ہے اور یہ پاکستان میں جو اطلاع ہے کہ میرا خیالہ نہیں رہیں گے کسی دوسری دنیا میں جائیں گے یہاں کوشی کریں گے کہ ذہنی سکون تلاش کریں اب جو تھپڑوں کی بات ہے کہ جناب تھوڑی سی ہسٹری دیکھ لیتے ہم اپنے پاک فوج کی ماشاءاللہ بڑی قربانیاں ان کی میں نے اس کا کئی دفعہ ذکر کیا جو اپرانے لوگ ہیں ان کو بھی بتایا کہ بھٹوں کے اوپر بھی تشدد کیا گیا تھا اور جیل میں جب بھٹوں کو بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا تو پھر جنرچشتی نے بھٹوں کے اوپر تشدد کیا یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ تھوڑے تھوڑے بھی مارے اور اب جو آج کے حالات ہے کہ شباز شریف کا تشدد ہوا پچھلے دنوں نواز شریف کے پاس کافی دن رہے یہ پلین پر آپ کو بتا آئے سپیشل یہاں کافی خرچہ مرچہ بھی پڑا اور پھر یہاں سے ادائل لے کہ کل ان کی ایک میٹنگ بھی تھی اور اس میں نواز شریف کو بھی شامل کیا گیا اور پھر ان کے جو مڑے بڑے چور تھے ساتھ بیٹھے انہوں نے میٹنگ کی اور اس میں فیصلہ یہی کیا کہ فلاں بندہ چیفہ فارمی سٹاف ہوگا اور پھر جس بندے کا انہوں نے ذکر کیا اس پہ جو مجودہ چیفہ فارمی سٹاف ہے اطلاع یہ ہے کہ اس نے کروس لگا دیا کہ یہ نہیں بن سکتا اب لوگ سمجھ رہے بدا چیفہ فارمی سٹاف نے جا کے تھپڑ مارے اس نے کوئی تھپڑ چپڑ نہیں مارے جو بندے بیجے جاتے ہیں آرمی کی طرف سے وہ سیاسی جو ہمارے اس طرح کے لیڈر ہوتے ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتے ہیں وجہ پوچھے کیا آپ دیکھیں کہ ایک چور ہے پوری دنیا ان کو چور کہہ رہی ہے اب ان کو یہ لے کے آئے وہ جب اقتدار میں آئے اس کے بعد سے ملکا ہوا بیڑا گھرک اب تھپڑ تو بنتے ہی ہیں وجہ یہ ہے کہ فوج نے کہا کہ تمہاری وجہ سے ہماری بھی زلط اور سواہی شروع ہوئی ہمارے چیفہ فارمی سٹاف کی بھی پوری دنیا میں تھو تھو ہوئی سوشل میڈیا پہ بھی لوگ ساندھمی کر رہے ہیں بڑی گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں ہم تو بہرحال یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ کسی گالیاں دیں تو آپ کی مرضی کیسے چل سکتی آپ کے مقدمات ہماری وجہ سے ختم ہوئے آج وزیر اعظام آپ ہیں اچھا یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چودری جو ہوتا ہے اس نے جو ملازم رکھے ہوتے ہیں ان کو وہ گالیاں بھی نکالتے رہتے ہیں تھپڑ بھی مار دیتے ہیں ان کی عورتوں کو بھی استعمال کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں یہ سندھ کے علاقہ دیکھ رہے ہیں پجاب میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں علوچستان میں بھی ہیں اور وہ پھر کئی واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ گروہ میں جو کام کرنے آتی ہیں خواتین وہ صاحب جو کہتا ہے اسی طرح چلتی ہے اگر بیگم صاحب گھر پہ نہیں ہے تو صاحب جو مرضی کرتا پھر کئی کیس سے جو ہے وہ صاحب نے آجتے ہیں مگر بہت کام آتے ہیں زیادہ دبا دیے جاتے ہیں نوکر جو رکھا ہوتا ہے میں یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کی جو ہمارے ملک میں حصیت یا اوقات ہے وہ آپ کو سب کو بتا ہے مگر میں اس چیز کے ویسے ذاتی طور پر خلاف ہو کے جو گروہ میں نوکر ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے وہ آپ کی خدمت دے ہوتے ہیں اب مگر یہ رکارڈ ان کا جو خدمت کے لیے یہ لے کے تو آئے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف صاحب ان کو مگر اب خدمت کا یہ تو نہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف ان کو لے کے آیا اور وہ یہ بتائیں ان کو کہ جناب چیف آف آرمی سٹاف کون ہوگا ایسے تو نہیں ہوتا اور پھر یہ میٹنگیں کر کر کے کبھی ادھر باغ کبھی ادھر باغ ان کی اگر چیف آف آرمی سٹاف کی ان کے پاس ویڈیو ہے تو جس نے تھپڑ مالے اس کی ویڈیو نہیں بار رہا یہ میں آپ کو گرنٹی دے دیتا اور چیف آف آرمی سٹاف نے بیجا بھی اس کو یہ ہوگا کہ آپ جائیں ذرا اس کی طبیعت صاف کا رکھا ہے وہاں پہ جو سامنے بات آ رہی ہے کہ یہ زد پہ رڑے ریش باز شریف صاحب ان کے ذہن میں تھا کہ نواز شریف بڑے بائی نے یہ حکم دیا ہے اور جو حکم بڑے بائی نے دیا ہے انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس پہ کچھ لکھا تھا اس وقت تھا آپ سب نے پڑھا اور بعد میں کہا جی وہ معافی مانگے کہ عمران خان پہ بھی عسکری قیادت کی طرف سے سختی کی جس تن عمران خان سے اقتدار چھین لیا گیا یہ خبریں کافی گرم تھی بعد میں اس کی تصدیق کر دی گئی کہ نئی جناب ایسی کوئی بات نہیں تھی اللہ بہتر جان لیا کہ ایسی بات نہیں تھی پھر بھی جس انٹرنیشنل میڈیا نے یہ لکھا تھا انہوں نے کوئی بات میں اس کی اوپر یہ نہیں کہا کہ ہم معذرت چاہتے ہیں میرے علم میں نہیں آئے شاید آپ کی علم میں ہو ہماری جو فوج ہے آج بھی میں دیکھ رہا تھا وہ افتخار بابر صاحب جو کال پریس کانفرنس کی کہ ہم تمام حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں تو اس میں یہ بھی حالات ہیں کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو چپیڑے چپیڑے کوئی تنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اب شباہ شریف نے تو آگے باہر بتانا نہیں کہ چپیڑے ماری ہیں کوئی بساتا ہے کہ مجھے اندر جا کے تو مجھے اس طرح تشدد کا شانہ بنایا گیا یا کچھ اس طرح کے حالات ہو بھی جائیں تو عزت کی خاطر خموش رہتا ہے وہ میرا ہر نواز شریف کو بھی نہیں بتائے گا کہ کوئی کالی نہ لیک ہو جائے بعض میں وہ آڈیو لیک جو ہے کبھی بیٹھے گا تو بتائے گا روح کے کہ مرواضی ہے اور یہ مرحل اتنا مشکل کام نہیں جو لوگ اتنا سوشل میڈیا پر شور ڈال رہے ہیں کہ جناب تھپڑے جو ہیں وہ دو پڑے یا نو پڑے یا سات پڑے کوئی پرابلم نہیں ہے ان کے لیے کیونکہ ان لوگوں کی نا عزت ہے ان کو پوری دنیا چور چور کہتی ہے تو اگر فوج نے تھپڑ مار دیئے تو کیا ہوا یہ تو ایک بات ہوگی اب دوسری بات یہی ہے کہ ہماری جو سیاست پاکستان میں چاہ رہی ہے اس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کسی کو بھی گورنمنٹ میں اکثریت سے آنے نہیں دیا جاتا اور آج تک اسی وجہ سے جو گورنمنٹ ایک چیز اس میں یہ شامل کر لیتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ کہا تھا کہ پاکستان میں ایک مارچالہ لگا ہوا ہے یہ مورے ہیں جو سامنے چلائے جا رہے ہیں وہ ان موروں کو استعمال کیا جاتا اور اس کے علاوہ ان کی کوئی حصیت نہیں ہے یہ بھی اطلاع ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم میں اس میں بھی کوئی پھوٹ پڑ چکی ہے آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چلے جائے گا کہ کیا چکر چلا ہو گئے زرداری کچھ کہتا ہے فضل عمان کہتا ہے ہم اپنے بندے لے کے سڑکوں میں نکل آتے ہیں زرداری اپنے لے کے نکل آئے تاکہ حالات جو ہے وہ نورائی جگڑے کی طرف جائیں یہ جو کچھ بھی آج پاکستان میں ہو رہا ہے ہمارے جو ادارے ہیں آج بھی افتخار صاحب جو کل پریس کانفرنس تھی بابر افتخار وہ کہہ رہے تھے آئینی ادارے جو ہیں آئین کے مطابق قانون کے مطابق چلنا چاہیے مگر کسی کو نظر تو نہیں آرہا پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون سے آئین اور کون سے قانون کی آکے یہ باتیں کرتے ہیں کس کے باشن دیتے ہیں خیر تو جناب یہ تازہ صورتِ عالوی آپ کو میں نے بتا دی ہے بڑا ایک اور بھی آئی کا لفواہ چلی ہوئی یہ گلے اٹھاریس کینٹے بڑے اہم ہیں میرا خیال ہے کہ وہ سکتہ اٹھائیس طریق کو اگر کوئی نیا چیفہ فارمیسٹ آف آیا تو اس کا اعلان کیا جائے گا اگر نہ آیا تو پھر یہی چلتا رہے گا تو جو افوائیں ہیں ان میں کوئی نہ کوئی تو دم ہے کیونکہ وہ کوئی مندہ بھاگا بھاگا آیا نا تو کہنے لگا کہ جناب انہوں نے مجھے مارا ہے تو ایک پاس دوست بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کسی وجہ سے مارا ہوگا بھائی کسی کے پاس اتنا ٹائم کہاں کہ بغیر وجہ کے کسی کو مارنا شروع کر دے تو تھپڑ کسی وجہ سے پڑے ہوگئے تو یہ تھپڑ جو ہے اب آپ کو تندہال لگائے کہ یہی تھپڑ ہے جو سواتی پہ پڑتے ہیں یہی گل پہ پڑتے ہیں یہی مجودہ وزیر آزم پہ پڑتے ہیں یہی دمکیاں دی جاتی ہے عمران خان کو بھی دمکیاں کھل کے دی جا رہی ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر کیونکہ اس کی مقبولیت میں اتنا ضافہ ہو چکا ہے کہ ان لوگوں کے لئے خود بھی یہ اس وقت مسئلہ بنا ہو ناظرین ہمارے چینل کو سبسکراب کر لیں جو لے رمائے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام آپ دیکھیں بھی پروگرام آپ دیکھیں